جو شخص ضروریات زندگی سے زائد کا طالب ہو وہ کبھی مطمئن اور کانے نہیں ہو سکتا اگر عبادت کی لذت سے آشنا ہونا چاہتے ہو تو حلال کھاؤ صفائی پاک نفوس کی خسلت ہے اور پرہیزگاری حرام کاموں کے تقاب سے روکتی ہے دوزخ بلا شبا ان لوگوں کا مقام ہے جو نیک کاموں میں کتا ہی کرتے ہیں اپنے بڑوں کے روبرو بست رہو ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھو کہ سراسر وہ ہو جاؤ یا سراسر تو ہو جائے یا دونوں حق طالع میں گم ہو جائیں کہ نہ تو رہے اور نہ وہ جو حد سے زیادہ قسمیں کھائے وہ نقابل اعتبار ہے اس سے کبھی بھی کوئی معاملہ روانہ رکھو دنیا کا سب سے بھاری کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے اور اسے دوست رکھا جائے توقل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر تقدیرِ الٰہی پر راضی رہے جس کا گناہ نہ مٹ سکا وہ سب سے بڑا بدبخت ہے دنیا کو خریدنا بے وکوف لوگوں کی تجارت ہے روزی وہ چیز ہے جو اس کو تلاش نہ کرے اس کو بھی پہنچ جاتی ہے روزہ دار وہ ہے جس کی نظر میں اپنے روزے کی قدرِ مقدار نہ ہو بیدتوں اور مالداروں کی صحبت سے بچو کیونکہ ان کی صحبت سے دین برباد ہو جاتا ہے جاہل صوفیہ سے بچو یہ دین کے ڈاکو اور مسلمانوں کے رہزن ہیں رزقِ حلال نیکی کی کنجی ہے